ہائی گائز ویڈیو میں آپ کا بہت زیادہ سواگت ہے دوستو یہ ویڈیو جو ہے آئی فون 6 کیونکہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اگر وہ اپنے ڈیوائیس سے بور ہو چکے ہیں تو اب ٹائم آگیا ہے نیو لک لینے کا جیسے کہ آپ دیکھ چکتے ہیں یہ میرا آئی فون 6 موڈل ہے اور آپ اس کے ایک اپ آئیکن آپ اس کے اپ آئیکن کی جگہ یہاں کہہ لو پوزیشن اور یہاں پر کافی ساری فیچرز ہیں جو میں آپ کو نیو آپ کے آئی فون 6 کی طرف اور یہاں میرے آئی فون 6 کی طرف یہاں پر ایک طرح سے بڑا ایمپریسیو شاندہ ڈیوائیس لگ رہا ہے جو کی ہر کوئی یوز کرنا چاہیے گا کہ یہ کس طرح سے نیو چیزیں کیا ہیں اور یہ ایپ آئیکن میں نے کیسے سیٹ کیا ہیں اور یہ کنٹرول سینٹر میں نے کیسے چینج کیا ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی چلے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے سب سے پہلے آپ کو میں چیک کرونا چاہوں میرے آئی فون کا سوفٹ ویڈیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں جو ہے آئی فون 6 پہ ہی رن کر رہا ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی دوسرا آئی فون ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی اویس ٹویل میرے آئی فون کا سوفٹ ویڈیو ہے اور موڈل نیم جو ہے وہ آئی فون 6 ہے تو اس سب سے پہلے بات کریں اپنے ایپ آئیکنز کو لینے کے لیے آپ کو جسٹ کائز ایک ٹویک انسٹال کرنی ہے جانا ہے اپنے جسٹ آپ کو سب سے پہلے سیٹنگز میں جانا ہے اور یہاں پر آپ کو سنو بورڈ دیکھنے کو ملے گا اگر نئی مل رہا تو جسٹ ہولڈ آن میں آپ کو لے کے دکھاؤں گا کیسے لینا ہے سب سے پہلے سنو بورڈ پر کلک کرو اور آپ کے یہاں پر بلکل بھی ایسا نئی رہنے والا ہے آپ کے جسٹ آپ کو میں دکھا دوں ہولڈ آن آپ کے ایپ آئیکنز کچھ اس طرح کے دیکھتے ہیں اور لیکن فل سپیس میں یہاں پر میں نے ایک ٹویک ڈال کے اس کو small size میں کیا ہے لیکن آپ کے اس طرح کی ایپ آئیکنز ہیں ویسے یہ بھی کافی صحیح لگ رہے ہیں آگر آپ یہ کرنا use کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں تو میں usually دوسرے والے ایپ آئیکنز کو use کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے میوز 3 یہ ٹویک مجھے کافی پسند ہے اس میں بہترین ایپ آئیکنز ہیں جو کی دیکھنے میں کافی صحیح لگتے ہیں اور جو تو میں نے والے پر اپلائے کیا اس کے ساتھ تو یہ میچنگ بڑی شاندار کر رہے ہیں تو یہاں پر اب یہ تو ہو گئی springboard میں جانا ہے اور یہ ٹویک سیٹ کرنی ہے اور بعد میں یہ ایپ آئیکنز یہاں پر ہمیں size میں کیسے لے کے آنے ہیں یہاں پر یہ shot کیسے کرنے ہیں تو اس کے لیے گائز الگ ٹویک ہے چلو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے لیے آپ کو install کرنا ہے boxy یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی boxy ٹویک ہے یہ آپ کے ایپ آئیکنز کو ایک اس کی position چینج کر سکتی ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں enable quick settings آپ نے کوئی بھی اس کی settings کو چھیڑنا نہیں ہے اگر یہ off ہیں تو آپ کو just on کر لینے ہیں ایک بار آپ کو میں ایک بار full سمجھاؤں گا تو آپ کو پوری صحیح طریقے سے سمجھ لگے گی اب بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ جو control center ہے یہ music section نے اتنا بڑا کیسے کیا ہے اور یہاں پر اوپر والے tools جو کی کافی صحیح لگ رہے ہیں میرے کو کافی صحیح لگ رہے ہیں سچ بات بتاؤں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر data connection on ہوگا تو وہ green color کا show ہوگا اور باقی یہ اس کو on کرنے کے لیے آپ کو tweak install کرنی ہے battle cc11 جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ آپ کو پنگے نہیں لینے یہاں پر automatically آپ کا جو ہے on ہو جائے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا یہ automatically on ہو جائے گا install کرتے ہیں so guys ان سب چیزوں کو لینے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا iphone jailbreak کرنا ہے jailbreak کیسے کرتے ہیں یہاں پر iphone 6 کو jailbreak کرنے کی دو method ہیں first one ہے without computer the second one is with computer اپنے حساب سے آپ اپنے jailbreak preference کے حساب سے اپنا iphone jailbreak کر سکتے ہیں میں آپ کو recommend کروں گا کہ iphone 6 ہے اگر آپ کے پاس تو آپ بینا کسی دکھت پیش کی jailbreak کر سکتے ہیں کوئی سوچنے کی صورت نہیں ہے تو جیسے کی یہی جو میں نے آپ کو ٹویکس بتائیں ہیں یہ جو ٹویکس ہیں زیادہ تر hack your iphone repo کی طرف سے ہیں یہاں پھر دوسر نمبر پر rejail.ru یا keemo repo کی طرف سے ہیں rejail.ru repo کی طرف سے کوئی بھی ٹویک میں نے زیادہ تر install نہیں کیا تین ہی ٹویکس install کی ہیں اور جو last والا ہوگا وہ ہوگا packx.com packx repo تو اگر آپ کو یہ ٹویکس کسی repo میں نہیں ملتی ہے تو آپ تینوں install کر کے اپنے خود حساب سے چیک کر سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں better cc 11 یہاں پر میں نے یہ ٹویکس install کی تیچہ hold on میں سرچ کر لوں better cc 11 یہ والی ٹویک ہے یہ کیمو کی طرف سے ہے لیکن میں نے hack your iphone کی طرف سے install کی ہے اگر آپ ایک ٹویک کیمو کی طرف سے کر رہے ہیں دوسری hack your iphone کی طرف سے تو ہو سکتا ہے وہ crash کر جائے تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ زیادہ تر آپ یہ ہی recommend ڈیچن رکھیں کہ آپ same to same repo کی طرف سے ہی آپ کو tweaks install کرنی ہے تو ہماری جو next tweak ہے وہ ہے جیسی میں نے آپ کو پہلے بتایا box c3 تو آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں box c3 11 to 12 یہ بھی hack your iphone کی طرف سے جو کی آپ کے app icons کی position کو change کر دے گی اور جو یہاں پر muse 3 ہے جو میں نے app icon set کی ہیں آپ کو icon set کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ tweaks install کرنی ہے muse 3 یہ بھی hack your iphone کی طرف سے اور icon set option ہے وہ settings میں کیسے ملے گا آپ کو یہیں پہ ہی snowboard سرچ کرنا ہے تو آپ کو یہ install کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو tweak snowboard یہ ہمیں app icons apply کرنے کا allow کرتی ہے جیسی کی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ان کی positioning کو change کر سکتے ہیں box c2 کے ساتھ تو box c2 اگر آپ نے install کر دی ہے اور آپ ان کی positioning change کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچے سے اپنے springboard کی اوپر نیچے سے swipe up کرنا ہے تو آپ کو control panel دیکھ جائے گا اور آپ یہاں پر اپنی جو بھی settings کرنا چاہتے ہیں جیسے مالو آپ جو ہے اپنی ان کی height یا width کو increase کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے mode کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کی default ہی رکھوں گا جتنی تھی وہ ہی بہترین لگ رہی تھی اور باقی آپ اپنے حساب سے mode کر سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں wall paper کی اگر بات کریں wall paper اگر آپ چاہیے wall paper central application ہے اس app سے آپ دیکھنے کو مل جائے گا کافی cool wall paper that's why میں نے download کیا ہے wall paper central کے اوپر میں نے کافی ساری ویڈیوز بنا رکھی ہیں that's why اور ویڈیوز میں نہیں ریکمینڈ کروں گا آنے کے لئے تو i hope guys آپ کو یہ setup پسند آیا ہوگا یہ جو ویڈیو ہے basically میں نے آپ دکھانے کے لئے کیا کیا آپ کو یہ پسند آیا اگر آپ کو اس طرح اور ویڈیوز چاہیے تو میں اس اوپر ویڈیو کو لائک کرو اپنے دوستوں کے ساتھ روش کرو thanks watching thank you guys